السلام علیکم ناظرین ایک آدمی نے حاتم تائی سے پوچھا اے حاتم کیا سخاوت میں کوئی تجھ سے آگے بڑھا ہے حاتم نے جواب دیا ہاں قبیلہ تیہ کا ایک یتیم بچہ مجھ سے زیادہ سخی نکلا جس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ دورانے سفر میں شب بسری کے لیے ان کے گھر گیا اس کے پاس دس بکریاں تھی اس نے ایک زبا کی اس کا گوشت تیار کیا اور کھانے کے لیے مجھے پیش کر دیا اس نے کھانے کے لیے مجھے جو چیزیں دی ان میں مغز بھی تھا میں نے اسے کھایا تو مجھے مغز بہت پسند آیا میں نے کہا واہ سبحان اللہ کیا خوب ذائقہ ہے یتیم بچہ فوراں باہر نکلا اور ایک ایک کر کے تمام بکریاں میری لاعلمی میں اس نے زبا کا ڈالی اور سب کے مغز مجھے پیش کر دی جب میں جانے لگا تو کیا دیکھا کہ گھر کے ارد گرد ہر طرف خون ہی خون بکھرا پڑا ہے میں نے اس سے کہا تم نے تمام بکریاں کیوں زبا کی اس نے کہا آپ کو بکری کا مغز بہت اچھا لگا اور میں اس پر بخل کروں اور مہمان نوازی میں بخل عربوں کو زیب نہیں دیتا میں نے حاتم سے پوچھا کہ آپ نے بدلے میں اسے کیا دیا انہوں نے کہا تین سو سرخ خونٹنیاں اور پانچ سو بکریاں میں نے حاتم سے کہا تو پھر آپ اسے بڑے سخی ہوئے انہوں نے جواب دیا نہیں وہ مجھ سے زیادہ سخی ہے کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ لٹا کر سخاوت کی جبکہ میں نے تو اپنے بہت سے مال میں سے تھوڑا سا خرچ کر کے سخاوت کی ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اپنا اظہار کومنٹ میں لازمی کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل لیکن کو لازمی دبائیں اللہ حوالہ اللہ حوالہ اللہ حوالہ اللہ حوالہ